بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم ویلکم کرتے آپ کو کرکٹ لور سینل میں تو دوستو پینلی پاکستان نے بڑے دیر بعد پاکستان نے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لے کیا تو کر دیئے چینل کو سبسکرائب جیہاں دوستو آپ کو بتاتے چلنا ہے سب سے پہلے جوہے نے بابر آزم کو کپتان مقرر کر دیا گیا ہے ٹی ٹوٹی وارڈ کپ کے لیے وہ پاکستان کی نمائن دے کرے گا جس کے بعد آزم خان آتا ہے محمد رزمان کو بھی سلیٹ کر دیا گیا ہے وارڈ کپ سکوٹ کے لیے جس کے بعد جوہے آزم خان کے بعد پھر آتا ہے اتحار آتا ہے اتحار کے بعد شاداب خان کو بھی سیکنڈ ٹوٹی ایرلین کے حلاف دو سیکنڈ ٹوٹی میٹ ہے اس میں شاداب خان کی کچھ ایسی ویسی بات دی کہ شاداب خان انجری کے بعد سیکنڈ ٹوٹی میٹ سے باہر ہو چکا ہے لیکن اب شاداب خان کی ایک اچھی نیوز آ چکے ہے کہ شاداب خان بلکل پٹ ہے وارڈ کپ کے لیے شاداب خان ہے اس کے بعد اماد بسیم ہے جس کے بعد ہر اس رو بھی پٹ ہو چکے بلکل اس کو بھی ٹی ٹوٹی وارڈ کپ سکوٹ میں شامل کر دیا گیا ہے اس کے بعد آمیر ہے آمیر کے بعد پر شاہین ہے شاہین کے بعد نسیم شاہ ہے جی ہاں دوستو اور ریزرو کلاری کو بھی جو ہے نا وہ سلیک کر دیا گیا ہے الفانہ نیازی سنبان علی آغا اور ایک کلاری اور ہیں جن کو اس ریزرو میں جو ہے نا رکھا گیا ہے دوستو آپ لوگوں کو پاکستان کی یہ پیٹین میمبر سکوٹ کیسی لگی تو آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں جی ہاں دوستو اور پاکستان اپنا پہلا میش ہوئے سے ایک ہلاپ چیز جنگ کو کیلے گا جبکہ دوسرا ٹاکرہ جو کہ بارت کے ہلاپ کے وہ نو جون کو کیا لا جائے گا پاکستان کا جی بالکل مجھے در یہ ہے کہ یو ایس اے جو ہے وہ بنگل دیش کے ہلاپ یو ایس اے نے بہت اچھے پرپان کیا ہے تو مجھے در یہ ہے کہ پاکستان سے میش جیتنا چاہے جی بالکل یو ایس اے خطرنات ہی ہے بنگل دیش کو جو ہیلڈ ٹو سپر سے جو نے سیریز جیت لیا اس نے تو ہر ٹیم بہترناک ہے ٹیم پر نگریٹ ہے تو جی دوسرا لوگوں کے اس کو کیسے لگی تو آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شکریہ